اسلام سے نہ بھاگو راہِ ادا یہی ہے اے سونے والو جاگو شمس زہاں یہی ہے اور پھر دوستو اس بات کو جو خاک ساتھ نے بیان کیا ہے حضرت مرزا صاحب نے اپنی کتاب جو ہے تطیمہ حقیقت الوحی کے پیج 569 اور 570 کے اوپر پوری طرح کھول کر بیان کیا ہے آپ فرماتے ہیں رہا معاملہ احمد بیگ کے داماد کا سو ہم کئی دفعہ لکھ چکے ہیں کہ وہ پیش گوئی دو شاخوں پر مشتمل تھی ایک شاخ احمد بیگ کی موت کے متعلق تھی دوسری شاخ اس کے داماد کی موت کے متعلق تھی اور پیش گوئی شرطی تھی سو احمد بیگ باوجہ نا پورا کرنے شرط کے میاد کے اندر مر گیا اب کیا شرط تھی کہ اس نے رجوع کرنا تھا اس نے رجوع نہیں کیا تو وہ مر گیا اور اس کے داماد نے اور ایسا ہی اس کے عزیزوں نے شرط پورا کرنے سے اس کا فائدہ اٹھا لیا یہ تو لازمی عمر تھا کہ احمد بیگ کی موت سے ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو جاتا کیونکہ پیش گوئی میں دونوں شریک تھے اور جب دو شریکوں میں سے ایک پر موت وارد ہو گئی تو انسانی فطرت کا ایک ضروری خاصہ تھا کہ جو شخص اس پیش گوئی کا دوسرا انشانہ تھا اس کو اور اس کے عزیزوں کو موت کا فکر پڑ جاتا جیسا کہ اگر ایک ہی کھانا کھانے سے جو دو آدمیوں نے مل کر کھایا تھا ایک ان میں سے مر جائے تو ضرور دوسرے کو بھی اپنی موت کا فکر پڑ جاتا ہے سو اسی طرح احمد بیگ کی موت نے وہ خوف باقی ماندہ شخص اور اس کے عزیزوں پر ڈالا کہ وہ مارے ڈر کے مردہ کی طرح ہو گئے انجام یہ ہوا کہ وہ بزرگ خاندان جو بانی اس کام کے تھے سلسلہ بیعت میں داخل ہو گئے کیا فرماتے ہیں انجام یہ ہوا کہ وہ بزرگ خاندان جو بانی اس کام کے تھے سلسلہ بیعت میں داخل ہو گئے یعنی مرزا صاحب کے زمانہ میں بھی اس خاندان کے بعض لوگوں نے باقیدہ بیعتیں کی ہیں فرماتی ہیں اور یہ عمیر فیسن صاحب آپ کے اس سوال کا جواب بھی خاکسار دے رہا ہے اور مرزا صاحب کی زبان میں دے رہا ہے جو آپ کو یہ بتلایا گیا کہ اسمان پہ نکاح پڑا گیا تھا مرزا صاحب فرماتے ہیں اور یہ عمر کے الہام میں یہ بھی تھا کہ اس عورت کا نکاح آسمان پر میرے ساتھ پڑھایا گیا ہے یہ درست ہے مگر جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اس نکاح کے ظہور کے لیے جو آسمان پر پڑھایا گیا خدا کی طرف سے ایک شرط بھی تھی جو اسی وقت شایع کی گئی تھی اور وہ یہ کہ اس کے آگے کچھ عربی کے الفاظ ہیں ان کے اوپر ایراب نہیں لگا ہوا میں غلط نہیں پڑھنا چاہتا لیکن اس کا مطلب مجھے پتا ہے وہ یہی ہے کہ توبہ کرو مرزا صاحب اس کے بعد یہ فرماتے ہیں اس الہام کے لکھنے کے بعد پس جب ان لوگوں نے اس شرط کو پورا کر دیا یعنی توبہ کر لی تو نکاح فیسخ ہو گیا یا تاخیر میں پڑ گیا یہاں پر خاکسار ایک بہت اہم نکتہ جو ہے وہ دوستوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ کہ غیرحمدی دوست جو مولوی حضرات ہیں وہ بہت بڑھ بڑھ کے کہا کرتی ہیں کہ مرزا صاحب نے تو بڑی تحدی کے ساتھ یہ کہا تھا کہ ضرور یہ عورت میرے جو ہے وہ واپسی ہوگی اور مجھے میرے ساتھ اس کا نکاح ہوگا وغیرہ 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 تو میرے بھائیوں اس میں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے اور وہ یہ کہ جو خدا کی طرف سے جو پیشنگوئیاں ہوتی ہیں جس شخص کے اوپر خدا وہ کلام نازل کرتا ہے وہ اس کلام کی صحت کا ذمہ دار ہوتا ہے لیکن جس شخص کے اوپر وہ کلام نازل ہو اگر وہ خود اس کلام کے نتیجہ میں ایک نتیجہ اخذ کرے تو بعض دفعہ ہم انبیاء کی تاریخ میں یہ دیکھتے ہیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ نتیجہ اسی طرح نکلے جو اس شخص نے اخذ کیا ہے لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو خدا کا کلام ہے اللہ تعالیٰ جو نتیجے نکالتا ہے اسی کلام کے اہم مطابق نکالتا ہے نانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوری پیشنگوئی میں ایک بات کی اوپر مرزا صاحب کا جو خیال کہنے یا اس کو جو بھی نام دے دیں وہ حضرت مرزا صاحب کے خیال کے این مطابق بات اس طرح سے نہیں آگے بڑھی اور وہ یہ خیال تھا مرزا صاحب کا کہ احمد بیگ کی وفات کے بعد اگرکہ یہ اگرچہ یہ خاندان وقتی طور پر رجوع کر چکا ہے لیکن مرزا صاحب کا یہ خیال تھا کہ انسانی فطرت کے این مطابق یہ خاندان تھوڑی عرصے بعد یہ جو انہوں نے توبہ کی طرف یہ ان کا رجوع ہوا ہے یہ اس کو توڑ دیں گے اور پھر شرارتیں شروع کریں گے اور خاص طور پر آپ کا خیال تھا کہ جو محمدی بیگم کے جو جو خاند ہیں مرزا سلطان بیگ صاحب وہ پھر شرارتیں کریں گے اور اس کے نتیجے میں پھر پیشگوئی کا دوسرے حصے جو حصہ جو ہے وہ اس طرح سے پورا ہوگا کہ ان کو ان کی شرارتوں کی وجہ سے اور ان کی تقزیب کی وجہ سے سزا ملے گی یہ جو مرزا صاحب کیا خیال تھا کہ وہ شرارتیں کریں گے اور تقزیب کریں گے ہم دعات دیتے ہیں مرزا سلطان بیگ صاحب کو کہ جب انہوں نے توبہ کی تو انہوں نے پھر ان کو جررت ہی نہیں ہوئی کہ وہ تقزیب کرتے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اٹھارہ سو بانوے سے لے کر میرے بھائیو انیس سو آٹھ تک آپ کوئی تحریر کوئی تقریر کوئی کتاب کوئی رسالہ کوئی اشتہار بھی ایسا نہیں دکھلا سکتے جس میں مرزا سلطان بیگ صاحب نے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی تقزیب کی ہو حالانکہ مرزا صاحب بار بار یہ لکھا کرتے تھے کہ مولوی صاحبان کو مثلا انجامی آتم کا صفحہ تھرٹی ون اور تھرٹی ٹو پڑھ لیں اس میں حضور نے بار بار یہ لکھا ہے کہ داماد صاحب کو کہو کہ تقزیب کرے اور پھر خدا کی قدرت کا تماشا دیکھو میں آپ کو اس کا لگاتا ہوں اس کا ریفرنس تو میرے بھائیو یہ بات ضرور ہے کہ اس شخص کو دعا دینی پڑتی ہے کہ جب وہ خدا سے ڈرہا ہے اور جب مرزا صاحب سے ڈرہا ہے تو اس نے اپنا رجوع کو قائم رکھا ہے جزا اللہ اسی طرح دوستو یہ امیر فیصل صاحب نے یہ یہاں پر لکھا کہ آسمانوں پر نکاح کیسے ہوتا ہے کون پڑھاتا ہے اور اس کی اوثنٹیکیشن تو اس کے جواب میں خاکسار نے ایک حوالہ یہاں پر لگایا اور ان کو یہ اوڈیو بھیجی جی محترم امیر فیصل صاحب یہ جو سوال ہے کہ آسمان پر نکاح کیسے ہوتا ہے اس کا جواب ہمارے پیارے نبی احضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا ہے میں آپ کو وہ پڑھ کے بتلا دیتا ہوں چنانچہ تفسیر فتح البیان جلد سیبن اس میں یہ دردرز کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ حضرت خدیجہ یعنی اپنی پہلی بیوی تھی ان سے یہ فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں کہ خدا تعالی نے میرا نکاح حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم بنت عمران اور موسیٰ کی بہن کلسوم اور فیرون کی بیوی کے ساتھ کر دیا ہے حضرت خدیجہ نے اس پر کہا یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو تو میرے پیارے امیر فیصل صاحب جس طرح ان کا نکاح ہوا تھا آسمان کی اوپر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اسی طرح حضرت مرزا صاحب جس طرح آپ کی پیشنگوئی میں یہ درش تھا یہ اللہ تعالی نے آپ کو فرمایا لیکن مرزا صاحب نے اس کے ساتھ اس کی جب تصریح کر دی جو کہ میں نے آپ کو آبی اوپر حوالہ بھی لگایا ہے کہ اس نکاح کے پورا ہونے کے لیے ایک شرط بھی اللہ تعالی نے اسی پیشنگوئی میں رکھی تھی تو ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ وہ شرط جس کو خدا نے رکھا ہو ہم اس شرط سے ادھر ادھر جائیں اور جو ہے جس پیشنگوئی کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ اور کتے بھانگتے رہ جائیں گے ہم بھانگنا شروع کر دیں یہ کیوں نہیں ہوا اور وہ کیوں نہیں ہوا امپورٹن بات یہ ہے جو پیشنگوئی حضرت مرزا صاحب کو تعالی نے ان کا بندہ مار دیا اور جب اس خاندان نے رجوع کر لیا تو اللہ تعالی نے ان کے ساتھ رحمت کا سلوک کیا یہ امپورٹن بات ہے اور آپ کو ایک اور بات بھی اگلے آگلے آڈیو میں بتاتا ہوں محترم دوستو آپ کو اس بات کیا علم ہونا چاہیے کہ یہ جو خاندان تھا جن جس خاندان سے محمدی بیگم صاحبہ وابستہ تھی اس خاندان کے بڑے بڑے لوگ وہ انہوں نے نہ صرف رجوع کیا بلکہ حضرت مردہ صاحب کی بیعت اختیار کی چنانچہ محمدی بیگم صاحبہ کی والدہ یعنی وہ احمد بیگ جو پیشنگوئی کے این احمدی ہوئی اور وہ بہیسی مقبرہ قادیان میں دفن ہیں دوستو اسی طرح امیر فیصل صاحب نے یہ سوال کیا کہ جس نے بھی اناؤسمنٹ کیا کہ آسمانوں پر نکاح ہو گیا ہوا تھا پریٹیکل میں دنیا میں بھی ہوا مرزا جی یعنی ان کا یہ مطلب تھا کہ حضرت مسیح صلی انجری محترم عمیر قیسل صاحب یہ جو اوپر میں نے ہمارا لگایا ہے اس یہ جو حضور صلی اللہ علیہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا کہ آپ کے نکاح جو ہیں وہ فیرون کی بیگم اور حضرت نوسیٰ کی بہن اور جو ہے وہ ہوا ہے تیسرا کون سر مجھے اس بات کی جانکاری صرف آپ سے مل رہی ہے کہ حضور محمد نے ان تین لیڈیز سے اپنا نکاح بتایا ہے بٹ اگر بتا ہے تو وہ ایک پاس ٹینس کی بات تھی یعنی کہ ٹھیک ہے اللہ نے بتا دیا بٹ مرزا خادیانی صاحب نے تو اپنی لائف میں بتایا نا کہ نکاح ہو گئی آسمانوں پر اور انہی کی لائف میں اس لیڈی کا نکاح کسی اور سے ہوا بچے کسی اور سے ہوئے اور جہا تک ڈیتھ ہونے کی بات ہے تو نورمل چلتا رہتا ہے دیتھ زندگی موت چکر حیصر چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے ان کے پادر کی ڈیتھ ہوئی بٹ ان کے ہزبن کی تو میرے خالصے پچاس سال تک نہیں ہوئی اور اللہ نے آسمان پہ نکاح کیا تو پھر نیچے کسی اور سے نکاح کیسے ہو گیا دوسرا سوال اس میں بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی غلط عمال میں منووث ہے بھی تو ہے وہ مسلمان فیملی تو کیا قابل ہے حیران کن بات نہیں ہے کہ اللہ تعالی بھی انبول ہو گیا نکاح بھی کرا رہا ہے یا کسی اور سے کرا ہے صرف اس کو ٹھیک کرنے کے لئے دوستو یہ وہ حوالہ ہے جس کی میں نے بات کی تھی انجام آتم کا پیش سیٹی بہت ہی امپورٹن حوالہ جو کہ مولوی حضرات اکثر کیا بلکہ یہ ہمیشہ چھپا جاتے ہیں اور اس سے جو ایک پیج پہلے ہے تھرٹی ون کا پیج وہ بہت بڑھ بڑھ کے بیان کرتے ہیں وہ حوالہ بھی میں پہلے لگاتا ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا بات ہے جی مطرم عمیر فیصل صاحب بات یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے جو آپ نے بات کی آسمان پر نکاح کی تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ یہ ایک پاس ٹینس ہے اور یہ جو آزو صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم کی بات ہے تو آپ کو یہ شاید اس بات کا علم ہوگا یا نہیں ہوگا کہ مسلمان فرکے یہ مانتے ہیں کہ یہ جو نکاح ہوا تھا اس کے نتیجے میں یہ جو تینوں خواتین ہیں وہ قیامت والے دن یعنی اس زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی جو ہیں وہ نکاح میں آئیں گی ایک بات جہاں تک حضرت مرزا صاحب کی تعلق ہے تو جناب عمیف حیسن صاحب میں نے آپ کو انہی مرزا صاحب کی تحریر آپ کو بتلا دی جنہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ نکاح آسمان پر پر دیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ نکاح کے ساتھ جو رخصتی ہے وہ مشروط ہے اور چونکہ وہ شرط جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی اس لیے وہ بات ختم ہو گئی یہ ہوگی دوسری بات آپ نے یہ فرمایا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اگر وہ خاندان اگر حسائیوں کے ساتھ تھا تو اللہ تعالیٰ انوار ہو گیا میرے بھائی دیکھیں بات یہ ہے ہر جو شخص ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق بات کرتا ہے جو انبیاء اور اللہ تعالیٰ اس کو ہم جو عام انسان ہے آپ جیسے میرے جیسے وہ question نہیں کر سکتے ورنہ وہاں پر بڑی عجیب و غریب سیچوئشن پیدا ہو جاتی ہے اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں حضرت ہمارے پیارے نبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک اطراز مستشرق لوگ یہ بہت بڑھ بڑھ کے کیا کرتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بدلائے جاتا ہے کہ آپ کا باقاعدہ نکاح اس زمین پر نہیں ہوا تھا کیونکہ اور حضرت زینب اس بات پر فخر کیا کرتی تھی کہ میرا نکاح آسمان پر پڑھا گیا اور وہ لوگ بڑھ بڑھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے میں نے خود یہ سنی ہے ان کی ویڈیوز کہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو محمد کی ہی فکر تھی کہ وہ نکاح اسمان پر پڑھ دیا تو میرے بھائی یہ بات کرنا کہ کیا خدا نے کیوں کیا اور یوں کر لیتا یہ میرے جیسے اور آپ جیسے انسانوں کا کام نہیں ہے ہمارا کام صرف یہ ہے کہ جب خدا نے پیشنگوئی بتلائی تو ہم یہ دیکھیں کہ جو پیشنگوئی کے الفاظ ہیں کیا وہ بات اس پیشنگوئی کے این مطابق پوری ہوئی یا نہیں اور وہ میں نے الحمدلللہ آپ کو ثابت کر دیا ہے کہ جو پیشنگوئی تھی اس کے این مطابق اللہ تعالیٰ نے اس خاندان سے سلوک کیا جب تک یہ خاندان اکڑا رہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندہ مار دیا ان کا جو مین بندہ تھا سربرا تھا وہ مار دیا جب لوگوں نے رجوع کیا تو پیشنگوئی کے اس پیشنگوئی کے این مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ رحمت کا سلوک کیا جو پیشنگوئی مرزا صاحب نے اٹھارہ سو چاسی میں بتلائی تھی جزاک اللہ سر آپ کے مزید کلیریفیکشن سے مجھے یاد آیا کہ جی تین لیڈیز کو جو کہ کافی غلط لوگوں شاید بیوی تھی ان کو جنت ہی بتایا گیا ہے اور کیونکہ ان کے آدمی لوگ شاید جنت میں نہیں ہوں گے ایسا کچھ ریزن بتا کے کرا گیا کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی مثال لے لیتے ہیں کیونکہ احمدی حضرات ہر مثال کو مہا پہ ڈالتے ہیں کہ ایک لیڈی کے ریگارڈنگ جو کہ ان کے لے پالک بیٹے کی بیوی تھی کہ آسمانوں پہ نکاح ہو گیا ہے تو انہوں نے خود جا کے خبر دی ان لیڈی کو اور انہوں نے بھی ہنسی خوشی قبول کیا اور وہ دنیا میں رہے ہیں پریکٹیکلی جیون بھی جیا ہے انہوں نے پتی پتنی والا بٹ یعنی مرزا صاحب نے حضر مسیم صلی اللہ صلی اللہ وآلہ اپنی جو بہو تھی اس کو طلاق کیوں دلوائی تو اس کا جواب خاکسار نے اپنی سوڈیوں میں دیا جی میر فیصل صاحب خاکسار نے اوپر یہ بات لگائی تھی اسی پیشنگوئی کے اندر یہ تنبیح تھی اللہ تعالی کی ضرور سے جو بھی ان اس خاندان کے ساتھ تعلق رکھے گا اٹھے بیٹھے گا اللہ تعالی ان کے ساتھ ناراض ہوگا اور ان کے ساتھ یہ 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 سزا دے گا حضرت مرزا صاحب نے جب اپنے بیٹوں کو یہ کہا کہ اس خاندان کے ساتھ تعلق کٹو تو میرے پاس بقیدہ ابھی اس وقت میرے سامنے نہیں ہے بقیدہ ایک مرزا صاحب کی تحریر ہے آپ نے ایکسپرین کیا ہے کہ کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس اپنے بیٹوں کو کین سے تلوں کٹو اس کی وجہ یہی پیشگوئی تھی پیشگوئی کا وہ حصہ جس میں اللہ تعالی نے یہ تنبیح کی تھی بیٹے ظاہر ہیں آپ کے بیٹے تھے اور ہر باب یہ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے کے ساتھ اللہ تعالی ناراض نہ ہو یہ وجہ تھی جو حضر مرزا صاحب نے یہ فرمایا کہ اس خاندان سے کتا تعلق کرو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بیٹوں کی جو بیگمات تھی ان کے ساتھ تعلق کے اوپر ظا من نہیں تھی تو حضر مرزا صاحب نے اپنے بیٹوں کو کہا ان اپنی بیگمات سے تعلق کرو دوسری بات یہ ہے کہ اگر اپنے بیٹے کو یہ کہنا ناجائز ہے کہ کسی کو طلاق دے دو تو پھر ہمیں یہ فتوہ حضرت ابراہیم کی پر لگانا پڑے گا کیونکہ آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کہا کہ اپنی بیگم کو طلاق دو اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لگانا پڑے گا جنہوں نے اپنے بیٹے سے کہہ کر اپنے بیگم اس کی بیگم کو طلاق موسیقی